اس وقت میں تحریک لب بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک کے سر بڑا ڈاٹر اشرف جلالی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں اے ڈاٹر صاحب خادم رزوی صاحب نے تو اسلام آباد کا دنہ ختم کر دیا چیم گویاں یہ ہے کہ آپ دونوں میں جو ہے وہ اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ پنجاب یوز کر رہا تھا آپ کو وفاق یوز کر رہے ہیں یہ کیا چکہ رہے ہیں اصل میں یہ تو عقیدہ ختم نبوت والا کاز ہے اس پر وہ بھی کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی بھی نہ ہونے کوئی استعمال کر رہا ہے نہ ہونے کوئی استعمال کر رہا ہے چونکہ ہم سے حکومت نے جب ہم ڈی چوک میں ہم نے درنا دی گئے تھا اور تین نومبر کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ بیس دن ہمیں دے دیں بیس دن میں ہم بتائیں گے کہ کن لوگوں نے حالف نام ختم نبوت میں گھڑ بڑ کی ہے چونکہ وہ دی بیس دن گزر گئے تو ہم بیٹھ گئے ہیں کہ آپ ہم سے بادہ پورا کریں جو آپ نے کیا تھا گزر ان سے انہوں نے تیس دن لے لی ہے مزید تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی بدلیتی ہے مرنہ جن لوگوں نے گھڑ بڑ کی ہے ان کے نام کہیں آسمان سے اتار کے دولانے نہیں رہنے تو پیش کر سکتے ہیں اچھے دار صاحب اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ حکومت پنجاب نے جو آپ سے وعدے کیے ہیں اس مواجدے کو بھی منظرے عام پر لائے جائے اس پر عمل درامت کیا جائے یہ بلیتھیلے سے باہر نہیں آ رہی کہ حکومت پنجاب نے کیا وعدے کیے تھے وہ تو تھوڑی سے بتا دیں یہ جو ہمارا جی چوک میں درنا تھا اس میں تو سارے وعدے ہم سے وفاق نہیں کیے تھے اور وفاق کے ان وعدوں کے مطابق جو ہے وہ ایک تو پنجاب میں انہوں نے سپیکر جو ہے مساجد کے ان کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کرنا تھا کہ پہلے صرف ایک طرف آواز جاتی ہے ہر طرف آواز جائے یہ وفاق نے کہا تھا کہ ہم پنجاب سے کروائیں گے اور یہ بھی ہمارے ان مطالبات میں سے جس کے لیے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وعدے کے باوجود وہ عمل درامت نہیں کر لے رانہ سنا کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس آئے گا اور اپنی وضاحت پیش کرے گا یہ بھی انہوں نے کہا چند دنوں میں اس کو بھی مہنہ ہو گیا ہے تو وہ نہیں آیا اور ہم نے بارہ اکتوبر سے رانہ سنا کے بارے میں یہ بتانا شروع کیا ہے شریف فتوہ بھی صادر کیا ہے کہ قادیانیوں کی حمایت میں اس نے وہ لفظ بولا ہے جس کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو ہم اس کی استیفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں لیکن استیفے کے بعد ہم ہی جانتے ہیں کہ آئین سے چونکہ اس نے متصادف رستہ اختیار کیا ہے آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں رانہ نے قادیانیوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیئے وہ باغی یا آئین کا اس منیات پر آئین سے بغاوت کا کیس چلائے گا اچھا ڈرسلہ دس سال پیچھے تھوڑا سا چلے جائے لال مسجد کا اپریشن دوہزار ساتھ پہ ہوتا ہے اس کے بعد دوہزار آٹھ پہ الیکشن ہوتے ہیں تو کافلیک کو کلین سویپ ہو جاتا ہے آ جاتا ہے کئی بھی نظر نہیں آتی اب جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ آنے والے الیکشن آنے والے ہیں تو شنید یہی ہے کہ شاید کافلیک والا انجام نون لی کا ہو جائے اور یہ سارا کھیل جو ہے اس لیے رچایا گیا تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں اب اس کا تو میں نہیں بتا سکتا کہ کھیل رچایا گیا ہے یا کوئی کیا صورت آئے لیکن نون لی کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ بالکل ڈوب جائے گی اور اس کے کوئی چانس نہیں ہے اور ہم خود یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے اور ختم نبوت کے نعرے کے تحت الیکشن ہوں گے اور جنہوں نے ختم نبوت سے بے وفائی کی ہے یا غازیان اسلام سے بے وفائی کی ہے ان کو باقیدہ بھگتنا پڑے گا الیکشن ہے کہ کس طرح انہوں نے ایسے ملک میں جو بنا ہی ختم نبوت اور عشق رسول اللہ السلام کے لئے اس ملک کے اندر انہوں نے ان دونوں جنہوں سے بغاوت ہیں در صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جب سے دھنہ ہوئا ہے اس کے بعد جب آپریشن ہوئا ہے تو کچھ نون لیگ کے جو ہیں وہ جیس سیزن پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے بھی دھنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے اسطیفوں کا اعلان کر دیا ہے دور اصلا یہ بتاتے چلیں کہ چار سارے چار سال تو وہ حکومت کو انجوائی کرتے رہے ہیں اور آپ کے یہاں پہ جس سے بھی آپ کے جو ماننے والے ہیں ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گتی نشین کوئی پیر فقیر نہیں ہے یہ سب منگل پوت ہیں منگل پوت کا آپ بھی مطلب سمجھتے ہیں یعنی سارے پیر فقیر تو ایک دیسے نہیں ہیں بڑے بڑے ہمارے دورانی آستانے ہیں ان کا اب بھی براسو نہری کرتار ہے لیکن کچھ لوگ جو گمتوں سے مل جاتے ہیں مرات لیتے ہیں اور دین کو سامنے لیے ظاہر ہے کہ انہیں بھی ہم یادہ بھوتنا پڑے گا اور وہ بھی بے نکاب ہو جائیں گا در سب کہا جاتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ دوسرا تحرک کے انصاف آپ کو کیا لگتا ہے کس میں جو ہے وہ یعنی اس میں آپ وضاعت کریں کہ اس کے آپ کی کیا مقصد ہے در سب جس طرح وہ ایک اچانک سوشل میڈیا پر ڈی جی رینجرز کی ویڈیو وائرر ہوتی ہے تو جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہے جنہیں ہم لیبرر بھی کہلے ملک دشمن بھی کہلے کہ جو یہاں کا کھاتے ہیں باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں اور اس طرح کے سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈی جی رینجرز جو کہہ دی ہیں انہیں چیک دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے حادم ریزری صاحب نے کیا ہے یہ فوج کا رچایا ہوا کھیل ہے میں کھل کے بات کر رہا ہوں آپ اس کی کیسے وزاعت کرنا چاہیں یعنی وہاں پر جو وہ چیک دے رہے تھے یعنی کرایا کے طور پر ہاں اس میں صرف کرایا پیش کرنے سے تو کوئی ثابت نہیں ہوتا الزام برحال میں اپنے لحاظ سے جو ہم نے درنا دیا ڈی چوک میں یہ تین نومبر کو جب یہ ختم ہوا تھا تو اب بیٹھیں تو ہمارے صاحب کسی طرح کا کوئی رابطہ فوج کا یا کسی ایسی طور پر کار بھی نہیں ہے ہم تو اپنے کاز کے پیشنگ کرو کیپٹر سفتر کا بھی کہا جا رہا ہے شاید کیپٹر سفتر کے رابطے یعنی کیپٹر سفتر سے یعنی اس کے آج تک میں نے نہ فون سنا ہے نہ کیا ہے اور نہ ہی کوئی ویسے ہماری لائیو ملاقات ہوئی ہے لیکن صاحب آپ نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ جو معایتہ ہوا ہے خادم دیسوی کا اور حکومت کا اس میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے ایف آئی آر کا ذکر نہیں ہے تو یہ جو آپ بھی ظاہر ہے کساس تحریک چلائیں گے کیا اس کا انجام بھی آپ ڈاٹر تارہو قادلی والا کریں گے یا واقعی یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اس میں یہ ہے کہ ہماری یہ جتنی بھی تحریک ہے مثلا دو اکتوبر سے ہم ختم نبوت کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں سب پہلے بھی 295 اور آسیا ملونہ کے لحاظ سے تو ہمارے سورسز ہمارے رابطے کسی بھی یورپی یونین سے اور یورپیون کنٹریز سے یا اس طرح کی کسی بلا سے نہیں ہے ان کا وہ پاکستان میں آتے ہیں چند دنوں کے لئے اور اصل ان کا سارا محور وہاں پہ ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو روحانی قوت ہے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ کی ذات گرامی سے نسبت یہ اصل پاور ہے اور اسی کے لئے ہمارے سات لوگ وابستہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دیگر جو ہے مصور سے استعمال کر کے ایک تنظیم بنائی اور اس کو چلایا اور پھر انہی آداف میں آ کر ان کے انہیں مختلف فتنوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور پھر ان کا گراف کافی نیچے چلا گیا جس وقت عشق رسول اللہ علیہ السلام کا لوگوں لگا کر انہوں نے قوم کو اکٹھا کیا مگر جب غازی صاحب کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بالکل یوٹرن لے لیا اس طرح قوم انہیں عدم اعتماد کا اظہار کیا جب غازی صاحب کا فیصلہ تو انہی نے دیا جنہوں نے پراما کا فیصلہ دیا جسٹس آصف صحیح کوسا نے فیصلہ پر قرار رکھا یہ اس طرح کی جو ہے پھر شکر صدیقی صاحب آ جاتے ہیں وہ کچھ باتیں کرتے ہیں تو یہ قوم کو تھوڑا سا کنفیوز کر دیا گیا ہے اور یہ عالم دین کا فرض ہے کہ تھوڑا سا قوم کو جو یوت ہے جس طرح آگر سوشل میڈیا سیلوی ہے کہ تھوڑا سا گائیڈ کریں تو یہ معاملہ تھوڑا سا سمندر کو جوزے میں بند کریں تھوڑا سا معاملہ یہ سمجھا دیں کہ یہ آخر ہے کیا یہ ساشیں اس سٹیٹ کے خلاف کون کر رہا ہے آیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا یا اس ملک کو کسی دگر پر چلنا چاہیے یہ آپ نے بہت اچھا قویسٹن کیا ہے کہ اصل پاکستان سارے ممالک سے انفرادیت رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کوئی ملک احسانی جو کلمہ اسلام پر بنا ہو اور یہ کلمہ اسلام پر بنا ہے تو بننے کے فوراں بعد اس کے خلاف سازشیں شروع ہو رہی ہیں اب وہ سازشیں پورے اروج پر ہیں خواہ وہ بلوچوں کو پیسے دیے جائیں خواہ سندھ میں امریکہ آپ نے جو ہے وہ چینل کھولے خواہ یورپی یونین کا دباؤ ہو خواہ امریکہ جو ہے اس کو اپنے کالونی بلانے کی کوشش کرے خواہ وہ لال مسجد سٹائل والے ہوں دائش ہوں تائلوان ہوں یہ سب فتنے ہیں پاکستان کے خلاف اور بڑے دو فتنے جو ہیں وہ ایک لبرلزم کے لحاظ سے اور دوسرا یہ خود سخت شریعت کسی سے ہے کہ جس نظریہ پر اس کو بلایا گیا تھا اسی پر بچا جا سکتا ہے اور وہ دو کمی نظریہ اس کے لحاظ سے ہماری جو 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 ہے اور یہ دو طرف فتنے ہیں اور ہم ان کے درمیان کے اندر دونوں سے مقابلہ کر پاکستان کی سارمیت کی جنگ جنگ مل کے ہوں گے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس درنے کے پیچھے ہے لیکن ڈاٹر اشرف جلانی کا کہنا ہے کہ اس درنے کے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ خود جو ہے ایک ایسے مسئلے پر سٹینڈ لے کر آگے آئے ہیں اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے جو ان کی کاز کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے لیکن یہ مسئلہ پوری قوم کا ہے اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور اس ریاست کو جو ہے ایک ڈگر پر چلنا چاہیے